اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزتِ ماب جنابِ سرکار وقت کے غاؤس وقتِ زمان کے کلندر جناب حضرت حیرہ لال شاہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دوسری مرتبہ آپ کی نظرِ کرم اور آپ کے حکم کے مطابق آج میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بقاولِ شاعر کے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم روحانی لوگ ہیں اور آپ کی نظرِ کرم اور آپ کا یہ سلسلہِ درست بقالِ میاں محمد بخش صاحب کہ کچھ بھی منکہ تے لال بھی منکہ تے اک کو رنگ دو ہاندہ تے جدوں چڑن سرافان گے فرق ہزار کو ہاندہ ہیرہ لال کلندر جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقین کریں آج میرے دل کو وہ سکون ملا ہے میں ایک روحانی آدمی ہوں اور میرا بڑا بھائی آپ کا خادم جلاب راجہ پروید شرف وہ بھی ایک روحانی آدمی ہے تو ہیرہ لال جی آپ کی اس محفل میں آ کر اس روحانی محفل میں آ کر برملا اور واشگاہ فی الفاظ میں یہ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہم آپ کے مرید میں ہیں آپ کے مرید ہیں اور آپ کے مریدوں میں شامل ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے زیر سایہ آپ کی نوکری کرتے رہیں گے آپ کی غلامی کرتے رہیں گے آپ کے اس تر کے غلام اور اس تر کے نوکر رہیں گے آپ جیسی ہستی اس علاقے کے لیے میں کہتا ہوں خاص طور پر تحصیل گجر خان کے لیے باعث رحمت ہے بلکہ یہ تو وہ جانتا ہے جو روحانیت کو سمجھتا ہو جو روحانیت کے رموز و انداز جانتا ہو میں یہ سمجھتا ہوں ہم لوگوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسا مردے کل اندر زندہ پیر ہماری اس تحصیل میں موجود ہے تو پیر صاحب جب آپ موجود ہیں آپ کل اندر موجود ہیں آپ وقت کے غوث ہیں آپ وقت کے ولی ہیں آپ وقت کے کل اندر ہیں تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ ہماری خوش قسمتی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی پیر صاحب جناب ہیرہ لال جی کل اندر رحمت اللہ علیہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی آپ کے حکم کے مطابق میں یہاں آیا تھا اور آپ نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ یہاں بجلی روشن ہونی چاہیے تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مردے کل اندر کی طوا سے اور ان کی نظر سے جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے میں یہ سمجھتا ہوں میں اننا چیز کوئی چیز نہیں ہوں تو وہ بجلی کبلت ہیرہ لال جی آپ کے حکم کے مطابق گھٹوں میں یہاں روشن ہوا تھا ہم یہاں موجود تھے اور بجلی استربار کی جل چکی تھی آج آپ کے حکم کے مطابق میں آجسہ بندہ آپ کے در کا غلام آپ کی نظر کرم کے مطابق جو آپ نے مہربانی فرمائی اور مجھے یہاں لبکشائی کا موقع دیا آج آپ کے حکم کے مطابق ہی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب دوبارہ یہ لوگ یہ جمع غفیر یہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جب ہیرہ لال جی کلندر کے دربار پہ حاضر ہوگا تو پھر وہ پکی روڈ پہ آئے گا پکی روڈ پہ آئے گا انشاءاللہ ہانی نارے پہنٹنی بے وہاں نارے جسکتہ ٹھا ٹھا پہ ٹھا موسیقی بابا ہیرہ لال جی کے اندر میں آپ کے حکم کے مطابق اس روڈ کی پکی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور انشاء اللہ تعالی آپ کی نظر کرم یہاں شامل حال رہی آپ کی دعائیں شامل حال رہی تو ہم جیسی ناچیز شخصیات بھی کرتی رہیں گے اور پھلتی اور پھولتی رہیں گی ہمیں صرف یہی گزارش کرنی ہے خاص طور پہ مجھے اس عوامی اجتماع کے توس سے کہ پھیر صاحب آپ کی نظر کرم آپ کی دعائیں آپ کی وہ آنکھ جو کسی کو ایک دفعہ بھر کے دیکھ لے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں آخر میں آخر میں آخر میں میں ایک بلند نعرہ لگاؤں گا آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور میں آپ سے اجازت لے لوں گا بابا حضرت لان جی کلندر مہردانے بہت شکریہ مہردانے بہت شکریہ مہردانے بہت شکریہ مہردانے بہت شکریہ مہردانے بہت شکریہ